کراچی میں پہلا بینل اقوامی کرکٹ میچ کب ہوا؟ انیس سو چھبیس میں کراچی میں پہلی غیر ملکی کرکٹ ٹیم دورے پر آئی یہ کسی بھی بینل اقوامی ٹیم کی طرف سے کراچی کا پہلا دورہ اور بینل اقوامی کرکٹ میچ تھا بلدیہ کراچی نے اس ایونڈ کو یادگار بنانے کے لیے دونوں ٹیموں کے عزاز میں شہری استقبالیہ کا احتمام کیا جمشید نصر وانجی نے اس موقع پر اعلان کیا کہ کراچی میں بینل اقوامی میچوں کی میزبانی کی جائے گی اور اس مقصد کے تحت بلدیہ کراچی شہر میں بینل اقوامی میار کے کرکٹ گراؤنڈ تعمیر کرے گی بلدیہ کے سربراہ کے اعلان کے مطابق اس وقت ماسٹر پلین میں بڑے بڑے قطعات اعراضی کو کھیل کے میدانوں کے لیے مختص کیا گیا جو آج بھی پرانے شہر اور انیس سو سنتالیس سے پہلے آباد ہونے والی رہائشی اسکیموں میں موجود ہیں یہ بلدیہ کراچی اور بلدیہ کے سربراہ جمشید نصر وانجی کا ویجن تھا کہ کراچی کو بینل اقوامی شہر بنانے کے لیے یہاں تمام سہولتیں میسر ہو لہٰذا بلدیہ کراچی نے اس شعبے میں بھی بہت کام کیا خصوصاً بلدیہ کراچی کی فٹبال ٹیم کو ماضی میں مدادد بینل اقوامی میچ کھیلنے کا موقع ملا بلدیہ کے ایک ملازم احمد خان کو فٹبال کی بینل اقوامی تنظیم فیفا کا ریفری ہونے کا عزاز حاصل ہوا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے